حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا ایک روافظ کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ معذر اللہ اصری قرآن اور ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا تو اسی پراپوگنڈا کی بنیاد پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روافظ کی اس بات کی تردید کے لیے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلت لعریین میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حل اندکم کتابون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یعنی مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب قال اللہ انہوں نے کہا کہ کوئی کتاب اور میرے پاس نہیں لا الا کتاب اللہ تعالیٰ یہی قرآن مجید جو باقی سب کے پاس ہے یہی میرے پاس بھی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے قرآن مجید کے ساتھ اور کوئی کتاب تو میرے پاس نہیں لیکن اللہ کا دیا ہوا فاہم ہے یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت یہ اللہ نے مجی عطا کی ہے وہ فاہم جو مسلمان شخص کو دیا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر ما فی حاضی ہی صحیفہ جو کہ اس ورکے پہ لکھا ہوا ہے یعنی صحیفہ سے مراد یہ نہیں کوئی ریجسٹر لکھا ہوا تھا صحیفہ سے مراد یہاں ایک ورک ہے صحیفہ اب جدید عربی میں بھی صفحہ پر بولا جاتا ہے جسرہ اس صفحہ رقم ایسے اس صحیفہ رقم تو ما فی حاضی ہی صحیفہ اس کے علاوہ وہ کچھ ہے جو اس خط میں لکھا ہے یا اس ورک پہ لکھا ہے کالا قلتو فما فی حاضی ہی صحیفہ اس ورک پہ کیا لکھا ہے کیونکہ وہ جو تلوار کی نیام کے اندر مولا علی رضی اللہ عنہ مفوض رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ تین چیزیں لکھی ہیں العقلو دیت کے بارے میں لکھا ہے اور دوسرا قیدی کو چھڑانے کے بارے میں لکھا ہے قیدی کو رہا کرانا اور تیسرا یہ لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا یعنی اگر مسلمان نے کافر کو قتل کیا تو قساس میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ تین احکام اس ورکے پہ لکھے ہوئے ہیں ایک میرے پاس قرآن ہے یعنی جو سب کے پاس ہے وہی قرآن اور اس کے ساتھ فاہم ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لئے اور ایک یہ ورک ہے جس پر یہ تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں کچھ دیت کے احکام اور قیدی کو اللہ کی رضا کے لئے رہا کرانا یا کر دینا اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں شہید قتل نہیں کیا جائے گا جو امام بخائری رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے کتابت علم کے باب میں وہ اس حصے سے ثابت ہے ترجمت الباب کہ اس ورک پر کچھ لکھا ہوا تھا تو دین کے احکام یا احادیث کا لکھنا یہ اس سے ثابت ہوا اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس لکھے ہوئے کے بارے میں بیان کر دیا تو روافض کی طرف سے ایک جو جھوٹ گڑا گیا ہے وہ مصحف فاطمہ کے نام پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک علیدہ قرآن تھا یہ ان کا قول ہے اور یہ بھی بالکل جھوٹ ہے ان اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن نہ تھا نہ کسی امام کے پاس ہے اور روافض کے نزدیک وہ سامرہ کی غار کے اندر لے کے امام مادی چھپ گئے تھے اور پھر قیامت کے نزدیک جو ہے وہ وہ لائیں گے اس کو اور وہ قرآن اس قرآن سے علیدہ ہے یہ سارے ان کے کفریات ہیں نہ کوئی علیدہ مصحف علی ہے نہ کوئی علیدہ مصحف فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہی قرآن ہے تیس پارے الحمز لے کر والناس تک اور اس پر عرف عرف پہ ایمان لانا مومن ہونے کے لئے ضروری ہے حل اندہ کم کتاب تو یہ کتاب بمعنہ مکتوب ہے اندہ کم تو یہ جو کم کا خطاب جمع کا ہے یہ تعظیم کے لئے یعنی جس طرح اردو میں ہمارے ہاں تو بہت زیادہ رائج ہے کہ جمع کا لفظ عدب کے لئے بولا جاتا ہے تو عربی زبان میں اگرچہ زمیروں اور سیگوں کے لحاظ سے اس کا کسرت سے استعمال نہیں ہے لیکن بعض مقامات پر عربی میں بھی تعظیم کے لئے واحد کے لئے جمع کی زمیر بول دی جاتی ہے تو یہاں پر جو حضرت ابو جوحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حل اندہ کم کتاب قل تو لعلین میں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حل اندہ کم کتاب تو یہ کم جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے لئے تعظیماً کم کی زمیر جو ہے وہ استعمال کی گئی اور کتاب کتاب ہمارا مکتوب ہے یعنی کوئی لکھی ہوئی چیز تو ایک تو کم کی وجہ یہ ہے کہ تعظیماً بولا گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ سارے اہلِ بیعت کے لحاظ سے کہ آپ یا آپ کے علاوہ اہلِ بیعت کے دیگر کسی فرد کے پاس کوئی اور علیہ دا لکھی ہوئی چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی دیئیت جو ہے اس کو اکل کہا جاتا ہے کیونکہ دیئیت اس لیے لازم کی گئی ہے کہ وہ رکاوٹ بنے آگے جرائم نہ ہوں دیئیت کی بنیاد پر روک تھام ہو جائے جرائم کی تو اکل کا معنی بھی روک تھام ہے رکاوٹ ہے اس لیے وہ جو ڈھنگا جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے اس کو اکال کہا جاتا ہے ایک ہوتی ہے تفسیر بر رائے تو تفسیر بر رائے جائز نہیں اس کی تفسیلاً بحث جو ہے وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر کی ہے کہ تفسیر بر رائے کسے کہا جاتا ہے تعویل اور تفسیر میں فرق کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ تفسیر بر رائے جب منع ہے تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی تفسیریں کئی کے جلدوں میں جو کی گئی ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح اتنے اتنے ورقوں پر لکھی گئی ہے کہ جس میں کچھ تفسیریں معصور ہیں جو کہ صرف اس میں احادیث لکھی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو تفسیر غیر معصور ہیں اس میں تفسیلات جو لکھی جاتی ہیں تو کیا وہ لکھنی جائز ہیں یا وہ بھی تفسیر بر رائے کے زمرے میں آئیں گا تو اس حدیث سے یہاں یہ پتہ چلا کہ جب مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو قرآن میرے پاس ہے اور دوسرا وہ فاہم جو مسلمان کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہاں سے اس بات کی دلیل ہے امام کرمانی رکھتے ہیں فی رشادن الاننا لیلعالم الفاہما این یستخرجا من القرآن بفامی ما لم یکن منقولا ان المفسرین کہ بندہ قرآن مجیز سے وہ مسائل بھی اخذ کر سکتا ہے جو کہ مفسرین سے منقول نہیں ہیں جو مفسرین سے منقول ہوں وہ جو تابعین نے صحابہ سے نکل کیا صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا تو وہ تو سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ پتہ چلا کہ جو منقول نہیں ہے وہ بھی فاہم کے ذریعے اس کا استخراج قرآن مجید سے کیا جا سکتا ہے تو پھر تفسیر بررائے میں اور اس میں فرق کیا ہے جو بذریعہ فاہم استخراج کیا جاتا ہے اس کو جائز سمجھا کیا ہے اور تفسیر بررائے جو ہے وہ ناجائز ہے تو فرق یہ ہے کہ جو بذریعہ فاہم اخذ کیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعہ اصولوں کے موافق ہو مخالف نہ ہو تو پھر اس کا جواز ہے شریعہ اصولوں کے موافق قرآن مجید سے مسائل کا حل تلاش کرنا شرط یہ ہے کہ شریعہ اصولوں کے موافق ہو تو اس کا جواز ہے اور اگر شریعہ اصولوں کے مخالف ہو تو پھر وہ تفسیر بر رہا ہے یعنی قرآن مجید سے ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور وہ منقول نہیں معصور نہیں سند کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں وہ خود چیز قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں بیان کر رہا ہے اور پھر وہ شریعہ اصولوں کے بھی خلاف ہے تو پھر اس کو تفسیر بر رائے کہا جائے گا اور اگر شریعہ اصولوں کے منافی نہ ہو اگرچہ وہ خود ہی اس کا استخراج کر رہا ہے تو پھر یہ وہ فاہم ہے جو اللہ نے مسلمان کو عطا کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ قرآن مجید کی تفصیل کرتا ہے باقی فقہ کے اصیر سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان کافروں کے پاس قید میں ہو پیسے دے کہ اسے چھڑانا یا اس کی رہائی کے لیے کوئی بندوبست کرنا یہ فقہ کے اصیر ہے یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ مجرم ہے اور وہ بڑی مشکل سے پکڑا گیا ہے اور اسے چھڑانا یہ مراد نہیں ہے موسیقی موسیقی